بسم اللہ الرحمن الرحیم سینوں میں بھی بے پناہ جذبہ جہاد موجزان تھا ابن عیسین کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں ان لوگوں میں ایسی باہمی اخوت پیدا ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے پر جان چڑکتے تھے اگرچہ ابن عیسین یحیٰ بن عمرو کو مرابطین کا عمیر مقرر کر دیا تھا لیکن وہ ان کی اجازت اور مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرتے تھے اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک ہزار چون عیسی میں سلجماسہ اور درعا نام کے قبائل کے کچھ لوگوں نے مراء سخت فاسق اور بیدتی ہو گئے ہیں اور مخلوقی خدا اس کے ظلم ستم سے آجز آگئی ہے خدا کے لئے آپ ہمیں ان سے نجات دلائیے یحیٰ اور ابن عیسین نے ان کی دعوت بلا تعامل قبول کر لی اور ایک لشکر گناہ لے کر سلجماسہ پر یلغار کر دی سلجماسہ کے حکومنان مسعود المغرادی نے مجاہدین کے زبردست مضاہمت کی لیکن جوش جہاں سے سرشار مجاہدین نے ان کے لشکر کے پرخط سے اڑا کر رکھ دیے کے قبائل کے علاقوں پر بھی مرابطین کا قبضہ ہو گیا ابن عیسین نے چند دن وہاں قیام کیا اور اس عرصے میں وہاں احکام شریعت کو مکمل طور پر نافذ کر دیا اس کے بعد وہ واپس چلے گئے ایک ہزار پچھمن میں یہیہ بن عمر نے وفات پائی ابن عیسین نے ان کے بھائی ابو بکر بن عمر کو مرابطین کا حکومنان اور سپہ سادار مقرر کیا وہ ایک پرجوش مجاہد اور نہیت پرہزگار آدمی تھا اس نے بیک وقت شمال اور جنوب دونوں طرف نسلے کو وسی سے وسی تر کرتا چلا گیا اسی سال اسی خبر ملی کہ گھانا کے بدپرستوں نے سخت توفانے بدتمیزی برپا کر رکھا ہے اور شمالی گھانا وہ علاقہ جس پر کچھ عرصہ پہلے مسلمان قابض ہو چکے تھے اس پر بھی بدپرستوں کا قبضہ ہو گیا ہے ابو بکر توفانے برکو باران کی طرح گھانا کی طرف بڑھا اور کئی زوردار معارکوں کے بعد بدپرستوں کا سر کچل کر گھانا پر پرسہ میں اسلام بلند کر دیا دیگرے فتح کر لیے یہ ساری فتحات ابن یسین کی رہنمائی میں ہوئیں تسخیر و توسیق کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا جو قبیلے ان کی اطاعت میں آتے ان سے کتاب و سنت کی فرمن مرداری کی اطاعت کا اہد لے تھے اس طرح وہ قبائل کی ایک ایسی وحدت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی اساس احیائے دین اور سربلندی اسلام تھی اب وہ صرف سہرہ میں نہیں بلکہ پورے مغرب میں ایک معصر قوت کی حیثیت رکھتے تھے انہی مرابطین سے متعلق مراکشی مورق سعید آراب لکھتے ہیں مرابطین ابن یسین کا بڑا احترام کرتے تھے انہیں ولی کا درجہ دیتے تھے اور ان کے فتاوہ کو حفظ کرتے اور ان پر عمل کرتے ابن یسین نے ان تمام ظالمانہ مخصولوں کو منصوخ کر دیا جن کے ذریعے حاکم اور والی عوام کا خون چوستے تھے انہوں نے صرف قرآن اور سنت کے تجویز کردہ ذکوات جس کی آمد و خرج کا باقاعدہ حساب رکھا جاتا تھا بیت المال سے علماء خاضی اور محتاجوں کی مدد بھی کی جاتی تھی دعوت اسلام کے افتدائی دور کے بعد ابن یسین نے مختلف قبائل کے مجاہدین کو ایک باقاعدہ لشکر کی صورت میں منظم کر دیا تھا اور اسے ہدایت دھے رکھی تھی کہ جس علاقے پر قبضہ کیا جائے وہاں نہائیت سختی کے ساتھ احکام شریعت نافذ کیا جائے خود ابن یسین ایک نیڈر اور جری مجاہد تھے ان کا معامل تھا کہ جب ان کا لشکر دشمن کے مقابلے کے لئے میدان میں اترتا تو وہ آگے آگے ہوتے ان کے پیچھے پیچھے سے پاسلار اور دوسرے امیر ہوتے تھے اس طرح حرم و آرکا کی قیادت وہ بنفس سے نفیس کرتے اپنے لشکر کو دادے شجاعت دے تھے اس کا حوصلہ بلند کرتے اور لڑائی کے لئے اوبارتے تھے ایک ہزار انسٹھ میں ابن یسین نے برغواتہ کی طرف توجہ کی جہاں ایک چوٹے مدعی نبوت سالح بن طریف کے پیروکاروں نے بڑا زور پکڑ لیا تھا اور اپنی مقبوضات بہر اوقیانوز کے ساحلی علاقوں میں دور دور تک وسیع کر لئے تھے برغواتہ پر حملے سے ابن یسین کا مقصد کوئی علاقہ فتح کرنا نہیں تھا بلکہ وہ سالح بن طریف کے مذہب پر کاربان گمراح بربروں کا قلعہ کما کرنا چاہتے تھے یہ لوگ نہ صرف زبان سے فاسد عقائد کی تعلیم و تبلیغ کرتے تھے بلکہ اپنے مخالفوں اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کو قتل کرنے سے بدریغ نہ کرتے تھے ابن یسین نے برغواتہ پر حملہ کیا تو ان کے لشکر کی قیادت ابو بکر بن عمرو اور ان کے چچا زاد بائی یوسف بن تاشفین کے ہاتھ میں تھی یہ پہلا موقع تھا کہ افریقہ میں یوسف بن تاشفین نے کسی لشکر کی کمانداری کی تھی تہم ابن یاسین معامول کے مطابق اپنے ان سالاروں کی رہنمائی کر رہے تھے ابن یاسین نے پہلی بار برغواتہ کے ملہدوں کا قلعہ کما کرنے کی ٹھانی اور اسی مقصد حصول کے لیے انہوں نے برغواتہ پر چڑھائی شروع کر دی تھی برغواتی بربروں نے ابن یاسین اور اس کے لشکر اور اس کے سالاروں ابو بکر بن عمر اور یوسف بن تاشفین کا جم کر مقابلہ کیا اور قدم قدم پر اپنی لشیں بچا کر ان کی مضاہمت کی اسی خوندریز معارقہ میں ابن یاسین دادے شجاہ دیتے ہوئے شہید ہو گئے اور انہیں زہیر کے مقام پر دفن کر دیا گیا زہیر کے مقام پر ان کی سادہ سی قبر آج بھی موجود ہے ابن یاسین بلا شبہ ان مسلحین امت میں سے تھے جنہوں نے اپنے علم و عمل اور زہد تقویٰ کی بدولت لاکو بندگان خدا کو سرات مستقیم پر گامزن کر دیا اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا مقصودی حقیقی اسلام کی سربلندی کتاب سنت پر عمل معاشرے کی اصلاح مفاسد کا خاتمہ نیکیوں کی ترویج علوم معارفت کی نصر و اشاعت تھا انہیں اگر اپنے دور کا مہا مجدد کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا ابن یاسین کی شہادت کے بعد ابو بکر بن عمر نے ان کے چھوڑے ہوئے کام کو برابر جاری رکھا ایک ہزار ساٹھ میں انہوں نے برغواطہ کے گمراہ برابروں کو متی و منقاد بنا کر چھوڑا تمام مرابطین نے متفقہ طور پر ابو بکر بن عمر کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور وہ ابن یاسین کی تحریک کی اصلاحات کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مغرب کے طول و عرض میں پھیلانے لگے برغواطہ کی فتح کے بعد انہیں اعتلاع ملے کہ قلاب بن حماد کا سردار بلوغین ایک بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لئے آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبیلہ سنحازہ کے وہ جتے جو سہرہ میں آباد ہیں آپس میں ایک دوسرے کی حلاف لڑنے لگے ہیں ابو بکر نے فوج کی کمان پہلی بار اپنے امزاد یوسف بن تارشوین کے سپرت کی اور خود سنحازہ کی بستیوں کا رخ کیا تاکہ ان کے باہمی تنازعات کو ختم کرا دے ان کی خیال میں یہ جگڑے مرابطین کی عظیمشان تحریک اصلاح کو سخت نقصان پہنچا سکتے تھے روست ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی زوجہ زینب کو طلاق دے دی اس نے عیدت گزارنے کے بعد یوسف بن تارشوین سے نکاح کر لیا تھا یہ خاتون قبیلہ انفرادہ سے تعلق رکھتی تھی اور نہایت حسین زیرک اور دانشمند تھی کہا جاتا ہے کہ اس کو سیاسی اور عسکری معاملات میں بڑی دسترس حاصل تھی چنانچہ یوسف بن تارشوین نے اپنی مہموں میں ان کے مشوروں سے بڑا فیدہ اٹھایا یوسف بن تارشوین نہایت شجا اور صاحب عظم شاختہ اس نے امیر ابو بکر بن عمر کی نیابت بڑے شاندار طریقے سیکھی مرابطین نے ان کی زیر قیادت اپنی فتوحات کو برابر جاری رکھا اس طرح چند سال کے اندر اندر مغرب عستہ اور عقصہ کے وسیع علاقوں پر یوسف بن تارشوین کا اقتدار قائم ہو گیا ایک ہزار چونسٹھ یعنی چار سو چون ہجری میں یوسف بن تارشوین نے موجودہ شہر آغماز کے قریب جنگجو قبیلوں کو قابو میں رکھنا تھا جو کوہستان اطلس کے دامن میں آباد تھے لیکن جل ہی یہ چونی مستقل دلالحکومت میں تبدیل ہو گئی اور اس کا نام مراکش رکھا گیا جو سطح سمندر سے تیرہ ہزار چیس ستارٹھ فیٹ بلند کوہستان اطلس کی ایک شاخ جبل تبال کے دامن میں سترہ سو اسی فیٹ کی بلندی پر واقع ہے اس کے سامنے میلو تک پہلے ہوئے کجوروں کے باغات ہیں اور پشت پر برف پوش پہاڑ موسم سرما میں مراکش کے حسن کو دوبالہ کر دیتے ہیں سیاہ اس شہر کو جنوبی مراکش کا نگینہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ابن تاشفین نے شہر مراکش کی بنیاد رکھنے سے پہلے ہی اس کی زمین ان لوگوں سے قیمت تر خریدی جو اس کے اصل مالک تھے اور ایک انچ زمین بھی زبردستی قبضہ نہ کیا تھا یوسف بن تاشفین کے دور میں مراکش نے بڑی تیزی کے ساتھ ترکھی کی اور بہت جلد وہ ایک عظیمشان شہر بن گیا جو مدتوں تک شمالی افریقہ کے حکمرانوں کا دلال خلافہ رہا تین سو سال بعد تیرس سو انچاس میں مشہور سیاہ ابن بطوتہ اس شہر میں پہنچا تو وہ اس کی عظمت اور شوقت سے بڑا متاثر ہوا اس وقت مراکش پر بن مرین حکمران تھے اور یہ گیارویں مرین حکمران ابو منان کا دور حکومت تھا ابن بطوتہ نے اپنے سفرنامہ میں شہر مراکش کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کیا ہے یہ شہر بہت خوبصورت اور وسیع ہے وہاں خیرات بہت ہوتی ہے اور بڑی بڑی عالی شان مسجدیں ہیں مسجدوں میں سے ایک مینار نحیت عجیب اور بلند ہے اس کی چوٹی سے تمام شہر نیچے نظر آتا ہے اس شہر کی رونگ اب کم ہوتی جاتی ہے یہ شہر زیادہ تر بغداد سے مشابیہ ہے مراکش شہر میں ایک عجیب مدرسہ ہے جو اپنی وضع اور سانت میں بے مثال ہے کس مدلسے کو امیر المومنین ابو الحسن نے تعمیر کروایا تھا وہ دسویں مرینی فرمان دروان تھا امیر یوسف بیتاشوین نے نیا دار الحکومت تعمیر کرنے کے ساتھ نظم مملکت پر بھی خاص توجہ دی اور بہت جل ایک سادہ لیکن معاصر اور مضبوط نظام حکومت قائم کر لیا اس نے مختلف علاقوں کے صوبیدار مقرر کیے جو بڑے عالم فاضل اور زیرک لوگ تھے وہ تمام انتظامی امور میں امیر کے سامنے جواب دے تھے اس طرح ایک مضبوط مرکز نے مرابطین کے سلطنت کو زبردست طاقت بخشی اور وہ ترقی اور عروج کے راستے پر گامزن ہو گئی شہر مراکش کی تعمیر کے بعد امیر یوسف بن تاشفین نے آئندہ سات سال یعنی ایک ہزار 62 سے ایک ہزار انتر یعنی چار سو چون ہجری سے چار سو اکاٹھ ہجری تک موجودہ مراکش کی فتوحات میں گزارے ایک ہزار 63 میں مراکش کے اہم شہر فاس پر قبضہ کیا اور اس کے بعد سارے شمالی مراکش کو آئیستہ آئیستہ آپ نے تسلط میں لے آیا شمالی مراکش پر قبضہ ہوتی ہی مرابطین کا رابطہ ان اندرسی محاجرین سے قائم ہو گیا جو عیسائیوں کی بڑھتی ہوئی یلغار اور دباؤ کے باعث اندرس سے حضرت کر کے مراکش میں آباد ہو رہی تھی اس طرح سہرہ نشین مرابطی اندرسی سے حضرت کر کے مراکش میں آباد ہو رہی تھی اور سہرہ نشین مرابطی اندرسی مسلمانوں کے طرز معاثرت سے آشنا ہونا شروع ہو گئے تھے اندرسی محاجرین میں بڑے بڑے علماء، فضلاء، دستکار، تاجر، کاشتکار اور سانتکار شامل تھے ان لوگوں نے مرابطین پر گہرے اثرات مرتب کیا اور وہ تہذیب و تمندن کی لحاظ سے اس دور کی ترقیافتہ صفوف میں شمار کیا جاتے تھے اسی دوران امیر ابو بکر بن عمر نے سنخازہ کی معاملات سے فارغ ہو کر اپنے وطن کی مراجعت کی معرقین نے یہ تصریح نہیں کی کہ وہ شہر مراکش کی تعمیر سے پہلے واپس آئے یا بعد تہم کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہزار باشٹ یعنی چار سو چون ہجری کے آس پاس کسی وقت جنوب کی طرف لوٹے وطن پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے چچازاد یوسف بن تاجفین نے تمام افتوحہ علاقوں پر اپنا تسالت مضبوطی سے قائم کر رکھا ہے اور ایک اعلیٰ درجہ کا نظام حکومت بھی قائم کر دیا ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو برطری حاصل ہے لشکری بھی اس سے خوش ہیں اور عوام بھی اس پر جان چڑکتے ہیں اس صورتحال پر وہ بہت مسرور اور خوش ہوا اس نے اپنے مرابطین کو انان اقیادت اپنے ہاتھ میں دوبارہ لینا مسلحت کے خلاف سمجھا چنانچہ وہ مراکش کی مملکت یوسف بن تاجفین کے مضبوط ہاتھوں میں چھوڑ کر سہرہ اور اطراف سودان کی طرف چلے گئے اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی اس کے بعد انہیں کبھی مراکش آنا نصیب نہ ہوا انہوں نے سودان ہی میں وفات ہوئی اور وہیں دفن ہوئے امیر ابو بکر کا یہ فیصلہ نہیت صائب اور دوراندیشی پر مبنی ثابت ہوا کیونکہ آئندہ چند برسوں میں امیر یوسف بن تاجفین نے دولت مرابطین کو کامرانی اور ترقی کی انتہائی بلندیوں سے ہم کنار کر دیا تھا جہاں تک امیر بن یوسف کا تعلق ہے تو مبدع فیض نے اسے بے مثل محاصن سے نوازا تھا وہ ایک سچا اور پکا مسلمان تھا اور تحریک مرابطین کے تمام مطلوبہ خوبیاں اس کی ذات میں موجود تھیں اس کی اعلیٰ اخلاق اور بلندی کردار کا ہر شخص معترف تھا وہ ایک نیڈر جوامرد پرجوش مجاہد اور ماہر سالار ہونے کے ساتھ ایک بہت خدا ترس، پابند شرع، متقی، عادل اور کشادہ دست مسلمان تھا اس کے در سے کبھی کوئی حاجت مند نامراد واپس نہ جاتا تھا وہ خود بھی عالم تھا اور معارف پروری کے ساتھ علماء اور ارباب کمال کی قدردانی بھی خوب کرتا تھا اس نے ساری عمر اپنے سہرائی عباو اجداد کی صادگی کو کبھی ترق نہ کیا وہ معمولی لیباس پہنتا تھا اور روکی سوکی غزہ کاتا تھا حکمران کی حیثیت سے وہ انتہائی بیدار مغز اور قابل فرمان روا تھا یوسف بن تاشفی نے ابوبکر بن عمر کے نیابت میں فتوحات کا جو سلسلہ قائم کیا تھا خودمختار حکمران بننے کے بعد اس نے اور زیادہ قوت اور مستعیدی کے ساتھ اسے آگے بڑھایا شمال مراکش کی تسخیر کے بعد اس نے اپنی فتوحات کو وست مغرب اور جزائر تک پہلا دیا اور ایک ہزار پچھتر سے ایک ہزار بیاسی تک اس نے توازہ کے علاوہ ملی لیا پھر مسان، اوتان اور الجزیرہ تک کے تمام علاقوں کو فتح اور زیر کر کے افریقہ میں ایک شاندار اور مضبوط اور مستحکم سلطنت قائم کر دی تھی منصر بن عبداللہ اسی طرح امیر یوسف بن تاشفین کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس مہمان خانے میں یوسف بن تاشفین داخل ہوا اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹے علی اور تمیم کے علاوہ بطیجہ سعید بن ابی بکر بھی شامل تھا انہیں دیکھتے ہی منصر بن عبداللہ اپنی جگہ پر اوٹ کھڑا ہوا منصر بن عبداللہ نے دیکھا اگرچہ امیر یوسف بن تاشفین جوانی کی حدود سے گزر کر بڑھاپی کی حدود میں داخل ہو چکا تھا ساٹھ برس کے پیٹے میں تھا لیکن زہدہ تقویٰ کی زندگی گزارنے کے باعث اس کے قواہ نہایت مضبوط تھے وہ بڑی دلکش اور شاندار شخصیت کا مالک تھا اس کا قد میانا جسم چھرے رہ رنگ گندمی اور چہرے پر حلقے بال تھے آنکی سیاہ اور اقابی تھی اس کے بال گنگریالے اور آواز میں نرمی تھی آگے بڑھ کر شاندار انداز میں یوسف بن تاشفین منصر بن عبداللہ سے ملا اسے اپنے قریب بٹھایا پھر منصر بن عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوسف بن تاشفین کہنے لگا مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اندلس سے آئے ہو اور اندلس سے متعلق ہی میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہو جواب میں منصر بن عبداللہ کچھ دیر تک بڑی عقیدت مندی سے یوسف بن تاشفین کے طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا امیر آپ کا کہنا سچ ہے میں اندلس کے حالات ہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا اس کے بعد اس نے مختصر الفاظ میں اندلس کی بترین حالات سے یوسف بن تاشفین کو آگاہ کیا ساتھی استعداء کی کہ امیر یوسف الفانسو کے مقابلے میں اندلس کے مسلمانوں کی مدد کریں منصر بن عبداللہ جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک یوسف بن تاشفین گہنی سوچوں میں ڈوبا رہا پھر ہلکے سے تبصم میں منصر بن عبداللہ کی طرف دیکھا کہنے لگا تم ایک تحجر ہو جس انداز میں تم آئے ہو اس انداز میں ہو سکتا ہے کوئی حکمران آنا پسند نہ کرے اگر میں تمہارے کہنے پر اندلس کے عیسائے حکمران الفانسو پر حملہ آور ہونے کے لئے افریقہ سے اندلس میں داخل ہو جاؤں تو شاید وہاں کے مسلمان یہ خیال کریں کہ میں اندلس پر قبضہ کرنے کے لئے آ گیا ہوں تہم میرے عزیز اگر اندلس کے حکمرانوں میں سے کوئی مجھے نسرانی حکمران الفانسو پر ضرب لگانے کی دعوت دے تو میں ضرور اپنا لشکر لے کر اندلس کا رخ کروں گا اور وہاں کے مسلمانوں کو تحفظ فرہم کروں گا اس پر منصور بن عبداللہ اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا اور مطمئن انداز میں کہنے لگا امیر اب اگر میرا جانا اندلس کی طرف ہوا تو میں آپ کا پیغام وہاں ضرور پہنچاؤں گا کہ اشبیلے کے حکمرانوں کا ایک سالار جس کا نام مسلم بن سری ہے اس کا بائی عمر بن سری میرا دوست ہے میں چند دن پہلے ہی وہاں سے آیا ہوں اور وہاں کے مسلمانوں کی حالت دے کر مجھے بہت دکھ اور صدمہ ہوا ہے اس کے بعد مختصر سے الفاظ میں یوسف بن تاشفین سعید بن ابی بکر علی بن یوسف اور تمیم بن یوسف کے سامنے منصور بن عبداللہ نے ذکریہ بن عدریس غیردرب بن شبیب اور زیدون بن مسلم کا بھی ذکر کیا تھا پھر وہ جب عمر یوسف بن تاشفین سے اجازت لے کر جانے لگا تب یوسف بن تاشفین نے اس کا بازو پکڑ لیا کہنے لگا تم مہمان کی حیثیت سے آئے ہو کچھ کائے پیے بغیر کیسے جا سکتے ہو اس پر منصور بن عبداللہ مسکرا دیا امیر یوسف بن تاشفین کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی عقیدت اور ارادتمندی میں کہنے لگا امیر میں مراکر شیقہ رہنے والا ہوں حاضر خدمت ہوتا رہوں گا بس اندلس کے مسلمانوں سے ہمدردی مجھے کھینس کر آپ کے پاس لے آئی تھی یوسف بن تاشفین نے منصور بن عبداللہ کے پیٹ تپ تپائی کہنے لگا مسلمانوں کو تم جیسے ہمدردوں ہیں کی ضرورت ہے اس کے بعد منصور بن عبداللہ امیر یوسف بن تاشفین سے اجازت لے کر وہاں سے نکل گیا تھا ہسپانے میں اب حالات بد سے بدتر ہونا چروع ہو گئے تھے ایک طرف تو الفانسو کے غرور اور تقبر کے انتہا نہ تھی دوسری طرف زلط و غلامی اور خوشامت حد سے گزری ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے مسلمان رئیسوں نے الفانسو کے پاس اپنے الچی بیچ کر اس کی ہوشنودی حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور اس کی خدمت میں بڑی بڑی نظریں گزارنا شروع کی افونش جانتا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی بھی حکمران اتنا تاقتور نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے چنانچہ اس نے اندر ہی اندر پورے ہسپانیا پر قبضہ کرنے کی ٹھان لی تھی لہٰذا سب سے پہلا قدم جو افونش نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے تلیتریا پر قبضہ کرنے کے کچھ عرصہ بعد یہ اعلان کر دیا کہ وہ حامی الدین مسیحی اور اسلام ہے اور ساتھی اس نے حامی الدین مسیحی اور اسلام کا لقب بھی اختیار کر لیا لیکن مسلمانوں کو ذلیل و حاکیر سمجھنے میں وہ کوتاہی نہ کرتا تھا اس کی اس حکارت کا ایک قصہ ہسپانے میں بڑا مشہور ہوا وہ یوں کہ سینڈ میریہ کا مسلمان حاکم اسام الدین ایک بار افونش کے دربار میں ایک باری نظر پیش کرنے خود گیا کہتے ہیں الفانسو اس وقت بندر سے قید رہا تھا اسام الدین نے جب افونش کے سامنے نظر پیش کی تو افونش بہتی نفرت و حقارت سے کہنے لگا اپنی نظر کے بدلے میں میری طرف سے یہ بندر لے جاؤ اسام الدین نے بجائے غصہ ظاہر کرنے کے اس بندر کو ہی افونش سے دوستی قائم کرنے کا ایک وسیقہ سمجھا اور خیال کیا کہ اب اس کی ریاست کو اس جیسے دشمن سے کوئی خطرہ نہیں ہے الفانسو مسلمانوں کے شہر تلیتلے پر پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا اب اس کی نظریں مسلمانوں کے شہر بلنسیہ پر جم گئی تھی بلنسیہ میں وہاں کے حاکم ابن عبدالعزیز کے دو بیٹوں میں حکومت پر نظہ برپا تھا ہر ایک کا ایک ایک فریق تھا ان کے علاوہ ایک تیسرا فریق ایسا تھا جو بلنسیہ کے حکومت کو مسلمان باشا سرکتہ کے سپرد کرنا چاہتا تھا ایک چوتہ فریق بھی تھا اس کی خواہش یہ تھی کہ بلنسیہ کے حکومت یہیہ القادر کے حوالے کر دی جائے جو اس سے پہلے تلیتلے کا حاکم تھا اور جس سے الفانسو نے تلیتلے شہر لے لیا تھا حالات بھی یہیہ القادر کے حق میں تھے اس لیے کہ ان دنوں افونش کے لشکلوں کے سپاسدار فانیج نے ایک خاصے بڑے لشکل کے ساتھ وہاں پڑھاؤ کر رکھا تھا لہذا وہ قادر کی مدد کے لیے موقع پر موجود تھا اہل بلنسیہ کو جو اب ایک طرح سے قادر کی رائیت ہو گئے تھے افونش کے لشکل کے مسارف کے لیے چھ ہزار اشرفیاں روزانہ ادا کرنا پڑتی تھی یہیہ القادر خوشی خوشی بلنسیہ کا حاکم تو ہو گیا تھا اس لیے کہ تلیتلے کے چن جانے کے بعد اس کی بڑی خواہش تھی کہ اسے کوئی علاقہ مل جائے جہاں وہ حکومت کر سکے چنانچہ بلنسیہ کی مل جانے پر اس کی خوشی کے کوئی انتہا نہ تھی لیکن جب اسے افونش کے لشکل پر چھ ہزار اشرفیاں روزانہ ادا کرنا پڑی تو اس کے لیے مسئبتیں اٹھ کڑی ہوئی چنانچہ سب سے پہلے یہیہ القادر نے افونش کے سالار فانیج سے بہت کہا کہ اب عیسائی لشکل کی ضرورت نہیں ہم سب آپ کی خیرخواہ اور ریایہ ہیں اس سلسلے میں جب فانیج نے افونش سے مشورہ کیا تو افونش نے ایک نہ سنی وہ ایسا بے وقوف نہ تھا کیا یا القادر کی بات کا یقین کر لیتا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ ریایہ فیلح حقیقت اس سے سخت نفرت کرتی ہے اور بلنسیہ کی حکومت کے جو لوگ مدعی ہیں وہ ابھی تک امید رکھتے ہیں کہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے الغرض الفانسو نے تلیدلہ کے بعد ایک طرح سے بلنسیہ میں بھی اپنی لشکر کا پڑاؤ کر کے اس شہر پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی اب حالات مزید ابتر ہونا شروع ہو گئے تھے یہیہ القادر نے الفانسو کے لشکر کے مسارف ادا کرنے کے لیے ایک خاص محصول شہر اور اردگرد کے علاقوں پر لگا تیا اور بلنسیہ کی رئیسوں سے بڑی بڑی رقمیں جبرن مصول کی بوجود اس زور اور زبردستی کے لشکر کی اخراجات کے لیے بقایا رقم القادر کے زمہ برابر نکلتی اور بڑھتی رہی ساتھی ساتھ الفانسو کے صفحہ صدار فانیس کے تقاضے شروع ہو گئے اور بار بار وہ تاقید کرنے لگا کہ بقایا رقم جلد ادا کر دی جائے یہیہ القادر کی حالت ایسی زبو ہوئی کہ اس کے پاس ایک جبا تک نہ رہا اس نے مجبور ہو کر کشتالیہ کے لشکر والوں سے کہا کہ بلنسیہ کی علاقے میں جاگیرے لے لو اور یہیں آباد ہو جاؤ اس طرح سے القادر نے گویا خودی وہ علاقے الفانسو کے لشکروں کے حوالے کرنا شروع کر دیئے تھے